بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیالیت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ وہ امپورٹن ٹپس شیئر کرنے والی ہوں جن کو فالو کر کے آپ اپنا اس سمسٹر میں اچھا سی جی پی اے منٹینڈ رکھ سکتے ہیں لیکن ویو میں پاس ہونا مشکل نہیں ہے ہاں یہ تھوڑا سا لیٹ کر دیتے ہیں لیکن اس میں کچھ نہ کچھ ہماری اپنی بھی مسٹیک ہوتی ہے تو میں آپ سے اپنا پرسنل ایکسپینٹ شیئر کروں گی اپنے فرنڈز کا اپنے سیبلنگز کا کہ کیسے میں نے اپنے سی جی پی اے کو منٹینڈ رکھا اور کیسے میرے فرنڈز نے اپنے سی جی پی اے کو منٹینڈ رکھا یہ میرے کافی سالوں کی مینات تھی میں پہلے بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی تھی اور اب مجھے ٹائم ملا تو میں نے کہا میں پہلے دن سے یہ آپ کو بتاؤں کہ آپ ان کو فالو کریں گے تو گیرنٹی کے ساتھ کہتی ہوں کہ آپ اپنا اچھا سی جی پی مینٹین ڈک سکتے ہیں فرسٹ پوائنٹ پہ آپ نے کیا کرنے کہ جب کورس سلیکشن کر رہے ہوں گے تو آپ نے ان سبجیکٹ کو سلیکٹ کرنے جو کہ آپ کو ایزی لگیں یعنی کہ آپ کو پرنجن کا اندر آپ کا انٹرسٹ ہو اسان سے سبجیکٹ ریکھ لیں پھر آپ نے کیا کرنے کہ یوٹیو پہ چیک کرنے کہ کیا اس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ اس کے جو لیکچرز ہیں ان سے ریلیٹڈ کوئی ویڈیو یوٹیو پہ موجود ہے یا نہیں یہ کرنا بہت ضروری ہے جب آپ یہ کریں گے تو آپ نے وہ سبجیکٹ چھوڑ دینے ہیں جن کی یوٹیو پہ ویڈیو موجود نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ جب آپ نیکس سمسٹر میں ان سبجیکٹ کو پڑھنے لگیں تو تب تک کوئی نہ کوئی دوسرا سٹوڈنٹ اس سبجیکٹ کے اوپر ویڈیو بنا کے ڈال دے اور آپ کے لئے آسانی ہو جائیں فارجمپل یہاں پہ ایکو فور زیرو تھری ہے تو اب آپ نے یوٹیو پہ جا کے سرچ کرنا ہے کہ ایکو فور زیرو تھری لیکچر نمبر ون ایکو فور زیرو تھری لیکچر نمبر ٹوئنٹی تھری کہ فائنل ٹرم اور میٹ ٹرم ان دونوں کا سلیبس جو ان کے لیکچرز ہیں ان کی ویڈیوز یوٹیو پہ موجود ہوں اگر آپ ویو کی ادھر سے لیکچرز لینے لگے تو یقین جانے آپ سمسٹر کے بعد ایکو فور زیرو تھری لیکچر کو پورا نہیں کر پائیں گے تو جو میں بتا رہی ہوں آپ ان کو فالو کریں سیکنڈ نمبر پہ آپ نے ورڈ سیپ گروپ اس کو جوائن کرنا ہے میں اس کے جساں ایکو فور زیرو تھری کیا ہے اب آپ نے اس کے گروپ کو جوائن کرنا ہے اس کا کیا بینیفٹ ہوگا یہ میں آپ کو اگلے پوائنٹ پہ بتاؤں گی جو آپ یہ دو کام کر لیں گے تو اس کے بعد آپ کی آئے گی ایکٹیوٹی سٹارٹ ہو جائیں گی اس کے اسائیمرز آنا شروع ہو جائیں گی ایکویز آنا شروع ہو جائیں گے اور جیڈیویز آنا شروع ہو جائیں گے ان کو بلکل بھی نہیں بھولیے گا کیونکہ 40% ایج ہے اس کی فائنل میں آپ کے ریزلٹ کی بیچ میں بیچ میں میٹرم کی بھی مارکس شامل ہوتے ہیں تو ایف ایم نوٹ رانگ 25% اس کی بیچ میں پرسنٹ ایج شامل ہوگی ہے جو آپ کی ایکٹیوٹیز ہیں اسائیمرز کی ایکویزیز کی اور جیڈیویز کی اسائیمرز یوٹیوب بھی آوائیلیبر ہوتی ہیں ان کی ویڈیوز جو آتی ہوتی ہیں اور ان کا سلوشن پی ڈی ایف فارم میں ورڈ فارم میں یہ بھی موجود ہوتا ہے ورڈس ایپ گروپ کی بیچ میں تو آپ ان دونوں کے سلوشن کو جب مکس کریں گے بیچ میں کچھ اپنے پونٹس ڈالیں گے تو ایک بیسٹ آپ کی بہترین قسم کی اسائیمنٹ تیار ہو جائے گی جس میں کہیں سے بھی آپ کے پاس مارکس نہیں کر سکیں گے نیسٹ آتا ہے ہمارے پاس جی ڈی بی دیکھیں جی ڈی بی مٹر میں بھی ایک ہی آتا ہے اور فائنل ٹر میں بھی ایک ہی آتا ہے تو اس میں دل و جان سے محنت کرنی ہوتی کیونکہ 3% ویٹی جائے اس کی آپ کی فائنل کے ریزلٹ میں تو اس میں آپ کو یوٹیوب سے بھی ہیلپ لینی پڑے گی بکس کو بھی فالو کرنا پڑے گا اور اپنے ورڈس ایپ گروپ کو بھی لازمی جوائن کرنا پڑے گا پھر ہے آگے قویزز دیکھیں قویزز میں صرف دس قویزز آتی ہیں تو جو اکثر ورڈس ایپ گروپ سے ہوتی ہیں ان میں سٹوڈنٹس آپس میں ملکے کمبائن سٹڈی کر کے ایک ایسے کا قویز کروا دیتے ہیں اس سے آنسر بھی غلط نہیں ہوتا اور پھر سب کی ہیلپ بھی ہو جاتی ہے تو یہ آپ کی یہاں سے ایکٹیوٹیز میں مارکس یہاں سے آجیں گے نیکس تھرڈ پہ آپ کے پاس آجیں گے میٹر میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس میں جسٹ آپ کو مینیمم ایٹ سے ٹین مارکس ہی ضرورت ہوتی ہیں کم سے کم آپ نے آٹھ سے دس نمبر لینے ہوتی ہیں تو آپ میٹر میں پاس ہو جاتے ہیں لیکن بیسٹ آپ کے لئے یہ ہے کہ ٹھرٹی نمبر کا پیپر ہوتا ہے میٹر کا اور بیچوں سے آپ ٹونٹی پلس مارکس لیں تو یہ بہت آسانی سے آپ فائنل میں پاس ہو جائیں گے لیکن اگر آپ کے کم بھی مارکس آئے ہیں تو اس میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہی اور ڈسپوائنٹ نہ ہوں آپ فائنل میں اچھی محنت کرلیں کیونکہ فائنل آپ کا سکسٹی مارکس کا ہوگا تو فائنل میں بہت بیسٹ محنت کریں تمام بکس کو فالو کریں اور میں نا خود بھی آپ سے اپنا کیونکہ پرسنل ایکسپریئنس شیئر کر رہی ہوں میں نے ایل ایم ایس والی کبھی ایک ویڈیو بھی نہیں لی میں کیا کرتی ہوں کہ جس طرح ایک دو دن رہ گئے ہیں یا ایک ہفتہ رہ گئے ہیں کہ کوئی مشکل سبجیکٹ ہے تو میں اس کی شارٹ لیکچرز یوٹیوب سے نکال کے وہ لیتی ہوں اور اس طرح میں اپنے کنسپٹو کلیئر کرتی ہوں اور یقین جانے میں ایک ایم سی کیوز بھی میرے ایسا نہیں ہوتا جو کہ مجھ سے چھوٹ جائے بہت کم کبھی کوئی ہو جائے تو ہو جائے جب آپ یہ سب کم کر لینا تو بس پھر آپ نے جانماس پکڑنا ہے اور دو نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتی ہیں بس یہ کچھ ایپورٹن ٹپس ہیں ان کو فالو کریں انشاءاللہ گرینٹی کے ساتھ کہتی ہوں کہ آپ کا بہت اچھا سی جی پی آئے گا آپ کا بہت اچھا ریزلٹ آئے گا میری طرف سے بیسٹ اف لیک مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ